السلام علیکم ڈیئر سٹوڈٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے فیزیکل کمیسٹی کا وہ ایم سیکیوز کے حوالے سے ہے اور ان ایم سیکیوز کے اندر ہم جن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تو وہ ٹاپک جو ہیں وہ ہمارے پاس فری انرجی ہے اور فری انرجی کے بعد جو ہمارے پاس ٹاپک ہے اس کی جو ٹائپس ہیں یعنی کہ گفز فری انرجی ہو گیا اور اس کے علاوہ وینٹ آف تھیورم اور وینٹ آف تھیورم ایک ایسا تھیورم ہوتا ہے جو کہ ایکسپلین کرتا ہے گفز فری انرجی اور ایکولیبریوم کانسٹینٹ کے درمیان ریلیشنشپس کو تو اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ کلیشیس کلیپرون جو تھیورم ہے اس کو بھی ہم جو ہے اس لیکچر کے اندر اس سے ریلیٹر جو ایم سیکیوز ہیں تو ان کو بھی ہم سولو انشاءاللہ وطالعہ کریں گے تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو گفز فری انرجی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور ہلمورز فری انرجی کیا ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تھیورم ہمارے پاس ہیں اس سے ریلیٹر کچھ ایم سیکیوز ہیں تو ان کو آج ہم سولو کریں گے تو فسٹ ایم سیکیوز کی طرف چلتے ہیں جو پہلا ایم سیکیوز ہمارے پاس ہے وہ ہے which among the following is the formula of ہلمورز فری انرجی ہلمورز فری انرجی کا ان میں سے کون سا آپ کے پاس فارمولا ہے جو کہ ہلمورز فری انرجی کو ریپریزنٹ کرتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہ معلوم ہو کہ ہلمورز فری انرجی کیا ہے یا اس سے پہلے یہ بھی پتا ہو کہ فری انرجی ہم کس کو کہتے ہیں دیکھیں فری انرجی کسی بھی سسٹم کے اندر وہ انرجی ہوتی ہے جو کہ اس سسٹم میں ورک کرنے کے قابل ہوتی ہے یا ورک کرنے کے لیے ریسپونسبل ہوتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر ورک کرنے کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہوتی اس کا ہم فری انرجی کہتے ہیں ہیل مورس فری انرجی کیا ہوتی ہے ہیل مورس فری انرجی میں بھی ورک ہوتا ہے لیکن کچھ کنڈیشن بیس پر ہوتا ہے اور وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس کنڈیشن میں ہمارے پاس ایک آپ کے پاس آ جاتا ہے پریشر اور دوسرا آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹمپریچر یعنی کہ اگر پریشر اور ٹمپریچر دونوں کانسٹنٹ ہوں گے اس کیس میں جو اس سسٹم کے اندر ورک ہوگا اس وار کو ہم ہیل مورس فری انرجی کہیں گے تو ہیل مورس فری انرجی کا جو فارمولا ہم ڈرائیو کرتے ہیں یا اس کا جو فارمولا ہوتا ہے جو اس کو ہم فسٹ آب اتھرام دینامکس سے ڈرائیو کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے آتا ہے یعنی کہ A ہمارے پاس is equal to ہوتا ہے E minus TS دیکھیں کچھ ایسی بکس ہیں جس میں ہیل مورس فری انرجی کو A سے represent کیا گیا ہے جبکہ کچھ ایسی بکس ہیں جس میں ہیل مورس فری انرجی کو F سے بھی شو کیا گیا ہے یعنی کہ F is equal to E minus TS یہ ہمارے پاس اکلیحاس ہیل مورس فری انرجی کا فارمولا ہے جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو قوانٹیز موجود ہیں فیزیکل قوانٹیز میں ایک انٹرنل انرجی ہے اس میں تیمپریچر ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس میں انٹرنل انرجی ہے تو انٹرنل انرجی اور پروڈیکٹ آف Shot of Temperature and Entropy کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے اس کو ہم ہیل مورس فری انرجی کہتے ہیں یعنی کہ ہیل مورس فری انرجی کے اندر انٹرنل انرجی کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں اور پروڈیکٹ آف temperature and انٹورپی کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ان کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے ان دو آپ کے پاس یہاں تین کوئنٹیٹیز کے درمیان میں تو اس کو ہم ہیل مورس فری انرجی کہتے ہیں اس لیے اس MCQs کا جو ٹھیک اپشن ہے وہ ہمارے پاس سی اپشن موجود ہے ای مائنس ٹی ایس نیکسٹ ایم سکیوز کی طرف موگ کرتے ہیں تو نیکسٹ ایم سکیوز ہمارے پاس ہے what is the unit of gives for energy لیکن ہمارے پاس اپشن میں ایک تو پہلا پہلا اپشن ہے کلون ہے پھر دوسرا اپشن ہمارے پاس جول ہے پھر کلو وارٹ ہے پھر نیوٹن ہے چار اپشن آپ کے پاس موجود ہیں چار اپشن بیسیکلی units ہیں لیکن جو کلون unit ہے یہ temperature کا unit ہے کلون جو ہے وہ temperature کا unit ہے اور کلون temperature کا basic unit consider ہوتا ہے جبکہ جو جول ہمارے پاس ہے یہ unit ہوتا ہے energy کا یعنی کہ کوئی بھی energy ہو اس کے لیے unit جو ہے ہم جول استعمال کرتے ہیں اور جو کلو وارٹ ہمارے پاس unit ہے یہ ہے power کا اور جو نیوٹن unit ہے یہ ہے force کا تو اس طرقے سے ہمارے پاس اپشن میں یعنی کہ چار اپشن میں جو unit موجود ہیں ان میں ایک temperature کا unit دیا ہوا ہے ایک energy کا unit دیا ہوا ہے ایک power کا دیا ہوا ہے اور ایک نیوٹن کا دیا ہوا ہے mcqs میں جو question ہمارے پاس ہے وہ ہے gives free energy free energy means ہم energy کو discuss کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو free energy کا unit ہوگا وہ اصل میں energy کا unit ہوگا اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ٹھیک option ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جول ہوگا تو سیکنڈ option کا جو سیکنڈ mcqs کا جو option ٹھیک ہے وہ b option ہے مطلب جول ہے کیونکہ باقی سارے unit کچھ اور quantities کے ہیں Kelvin temperature کا ہے kilowatt power کا ہے اور newton جو ہے وہ force کا unit ہے next mcqs کی طرف چلتے ہیں اور third mcqs پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جو ہے condition دی ہوئی ہے تو third mcqs میں question کچھ اس طریقے سے ہے ڈال جیز ہیں وہ گف سفری انرجی میں آتی ہیں تو گف سفری انرجی کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے ڈال جی is equal to ڈال ایچ minus t ڈال ایس یہ ہمارے پاس گف سفری انرجی کا فارمولا ہے یعنی کہ ڈال جی change in gives in energy equal to change in enthalpy negative temperature change in entropy اب یہاں پر term استعمال ہو رہی ہے کہ کونسا ایسا reaction ہوگا کونسا ایسا set up ہوگا جس میں reaction جو ہے وہ spontaneous move کرے spontaneous کے لیے ضروری ہے کہ ڈال جی کی value آنی چاہیے negative یعنی کہ ڈال جی اگر negative ہو تو reaction spontaneous ہوتا ہے اور اگر ڈال جی جو ہے وہ positive ہو تو reaction آپ کے پاس non spontaneous ہوگا اور اسی طریقے سے ڈال جی کی value اگر equal to zero آتی ہے مطلب reaction جو ہے وہ equilibrium میں ہوگا اس وقت spontaneous کا پوچھ رہے excuse کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈال جی کی value negative ہونی چھہیے اب ڈال جی کی value negative اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ڈال ایس کی value positive ہو کیونکہ ڈال ایس کی positive ہوگی تو وہ جب negative سے multiply کرے گا تو وہ negative result دے گا ٹھیک نا اور ڈال ایچ جو ہے اس کی value بھی آپ سمجھیں کہ negative ہو دونوں کی ڈال ایس کی value positive ہو positive ہوگی تو وہ negative سے multiply ہو کے negative میں change ہوگا ڈال ایچ بھی negative ہو تو ان دونوں کا result جب ڈال ایس positive ہو کیونکہ ڈال ایس positive ہوگا تو تب ہی وہ اس negative سے جو formula کا negative اسے multiply ہوگا اور ڈال ایچ already negative ہوگا تو پھر آپ کے پاس لازمان ان کا result جو ہے وہ negative آئے گا ایک تو یہ condition جب negative آ سکتا ہے دوسری condition اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ ڈال ایچ جو ہمارے پاس ہے یہ positive ہو جب کے ڈال ایس جو ہے وہ آپ کے پاس بھی positive ہو لیکن اس کا magnitude جو ہے وہ یا تو ڈال ایچ کے برابر ہو یا اسے تھوڑا زیادہ ہو اور temperature کی value جب اسے multiply ہوگی تو automatically آپ کے پاس جو negative کا result ہوگا وہ بڑا ہوگا اور positive کا چھوٹا ہوگا تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے پاس جو result ہے negative میں آئے گا مطلب یہ condition بھی ہے تو اس وقت اگر ہم ان conditions کو یہاں پر دیکھیں تو پہلی condition تو equal کو show کر رہی گی اور temperature آپ کے پاس اگر 1 ہوگا تو اس کا جواب تو 0 ہو جائے گا اگر 0 ہو گیا تو یہ equilibrium کو represent کر رہا ہے یعنی کہ یہ answer equilibrium کو represent کر جب جو b option ہمارے پاس ہے less than 0 less than 0 کا مطلب negative اور greater than 0 مطلب del s جو ہے وہ positive ہوگا اگر positive ہوگا تو اس result negative اٹھا گیا تو ریشن spontaneous ہوگا اس لیے اس mcq کے حوالے سے یہ option جو ہے وہ بالکل correct option ہے اور اس طرح باقی اگر option بھی دیکھ لیں تو less than 0 یہاں پر بھی ہے اور del s is also less than 0 اگر یہ 0 ہے یہ option بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن condition ویس ہے کہ اس میں اگر یہ negative value جو ہے del h کی وہ بڑی value ہو اور del s کی value چھوٹی ہو تو وہ minus minus plus ہو جائے گا اگر یہ minus minus یہاں پہ plus ہو جائے لیکن del h negative ہو تو ان میں سے اگر یہ negative value بڑی ہوئی تو automatically del g کا جواب negative میں چلا جائے گا تو پھر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ spontaneous reaction ہوگا پھر اسی طریقے سے del h greater than zero del s equal to zero اگر یہ zero ہو جائے گا یہ condition کبھی نہیں ہو سکتی ہے یہ اس لئے نہیں ہو سکتی del h greater than zero ہے مطلب del h positive ہے non spontaneous reaction کے لئے جبکہ جو b option ہے وہ اس کا ٹھیک option ہوگا جو آپ کے پاس ہر لحاظ سے شو کر رہا ہے کہ ریشن کیا ہوگا spontaneous ہوگا تو یہ ہمارے پر third excuse ہوجاتا ہے next excuse کی طرف چلتے ہیں next excuse is the term r natural log kp is equal to اور niche option ہمارے برابر ہوگا تو ہم نے یہاں پر اس side پر r natural log kp لکھنا ہے t multiply ہو رہے تو اس side پر divide ہو جائے گا ڈل g not upon t ہو جائے گا is equal to bach جائے گا r natural log kp تو r natural log kp جو ہے وہ کس کے برابر ہے ڈل g energy اور equilibrium constant کے درمان relationships کو explain کرتا ہے تو اس کے حوالے سے numerical تھا یعنی اب س کیوں تھا next option which of the following statement regarding entropy is not true کون س ایس option ہے جو true نہیں ہے دیکھیں entropy کے حوالے سے جب آپ آتے ہو تو entropy کہتے ہیں disorder ness کو entropy جو ہے وہ disorder ness ہے disorder ness کا مادلہ آپ کے پاس جتنا disorder میں ہوگا اس کی entropy زیادہ ہوگی تو ہم اس کو relate کرتے ہیں entropy کو آپ intermolecular force سے relate کر لیں intermolecular force جس میں intermolecular force strong ہوگی تو order میں ہوگا اگر وہ order میں ہوگا تو اس جس intermolecular force week ہوگی تو اس کے molecule order میں نہیں ہوگی یا اس کی oddness کم ہوگی جس کی entropy زیادہ ہوگی تو اس حوالے سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو different options ہمارے پاس دیئے ہوئے ہیں تو last option میں دیکھیں ozone دیا ہوئے اور oxygen دیا ہوئے ozone unstable molecule ہے oxygen کیونکہ unstable ہے اس لئے option تو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ option تو ٹھیک option دیا ہوئا ہے کہ ozone کی entropy oxygen سے زیادہ ہے جب ہم نے کیا option رون ہے کہ which of following statement regarding entropy is not true now یہ true option دیا ہوا ہے c option میں اگر آپ دیکھیں تو کہہ رہا ہے water جب gaseous state میں ہوتا ہے اس کی entropy زیادہ ہے liquid state کے مقابلے میں یہ بھی ٹھیک بات ہے کیونکہ water جب gaseous state میں ہوگا تو weak intermolecular forces ہوں گی water liquid state میں ہوگا تو strong intermolecular forces ہوں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک relationship دی ہوئی ہے water جب gaseous state میں ہوگا اس کی intermolecular ہوگی liquid میں کام ہوگی next time diamond اور graphite کی طرف دیکھیں جو diamond ہے اس کی جو shape ہوتی ہے جو اس کی geometry ہوتی ہے وہ tetra idle ہوتی ہے graphite کی hexagonal ہوتی ہے graphite کی جو layers ہیں ایک لحاظ سے hexagonal ہوتی ہیں اور دو hexagonal ایک دوسرے ایک پر اس طرح سے آپ سمجھیں کہ slide کر رہی ہوتی ہیں اور آپ اس سے connected ہوتی جب جو diamond ہے وہ ایک لحاظ سے tetra hydral geometry رکھتا ہے اور tetra hydral جو geometry ہوتی ہے وہ زیادہ strong geometry ہوتی ہے hexagonal کے مقابلے میں جب یہ زیادہ stable ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹروپی کم ہوگی اور جب graphite unstable ہے تو اس کی انٹروپی زیادہ ہوگی اس لیے یہ option جو ہے جو بھی option وجود ہے اس وقت یہ option true option نہیں ہے یہ option ٹھیک نہیں ہے کیونکہ option تو یہ بتا رہا ہے کہ diamond کی انٹروپی زیادہ ہوتی graphite سے جب کہ ایسا نہیں ہے graphite کی انٹروپی جو ہے وہ diamond سے زیادہ ہوتی ہے graphite میں کیونکہ weak forces ہوتی ہے اس وجہ سے اس طریقے سے monoclinic اور ambic میں یہی فارق موجود ہے monoclinic جو ہے اس میں ایک انٹروپی ہوتی ہے اس انٹروپی زیادہ ہوتی اور ambic کم ہوتی جو کہ monoclinic ہو گیا plastic sulfur ہو گیا اور ان بارنگ میں بھی فرق ہوتا ہے تو monoclinic جو ہے وہ جلدی جب آپ carbon disulfide کو melt کرتے تو جلدی ایک لحاظ سے اس کے ایلو ٹھوپ کی فارم آتی ہے جب رم پہ آتی ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہ سکتے کہ monoclinic entropy زیادہ ہوتی ہے اور ambic entropy کم ہوتی ہے next option کی طرف چلتے ہیں for a spontaneous process the change in Gibbs function is equal to دیکھیں Gibbs جو function ہے یا Gibbs free energy ہے spontaneous process میں Gibbs free energy the amount of energy which is used to do work at constant volumes and temperatures volume جب constant ہو گا pressure جب constant ہو volume نہیں Gibbs free energy میں pressure constant ہوتا ہے pressure جب constant ہو گا اور temperature بھی constant ہو گا اس وقت جو work ہو گا تو اس کو ہم Gibbs function کہیں گے اس لئے ہم یہ کہے سکتے ہیں کہ spontaneous process میں Gibbs function total equal ہو جائے گا useful work اس لئے option جو ہے اس کا ٹھیک option ہمارے پاس ہوگا next msqs ki طرف چلتے which is state function سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ state function کس کو کہتے state function وہ ہوتا ہے جو initial condition اور final condition پہ depend کرتا ہے جو initial اور final condition پہ depend کرے تو اس کو state function کہتے جو pathway پہ depend نہ کرے تو ہمارے پاس option میں heat ہے heat pathway پہ depend کرتی ہے کہ کس pathway سے move کر رہی ہے work pathway پہ depend کرتا ہے جب کی جو c option ہے یہ اگر آپ formula دیکھیں تو entropy کا formula sum دیا ہو ہے یعنی kder s is equal to q upon t یہ entropy کا formula ہے s entropy کو show کرتے ہیں s سے اور جو s ہمارے پاس ہے یہ state function ہے entropy بھی state function جو initial and final condition پہ depend کرتی ہے یہ path پہ depend نہیں کرتی اس لئے option is کا ٹھیک option جو ہے وہ موجود ہوگا next mcq جو ہے the gives free energy is positive when a change in enthalpy and change entropy are positive 8 دیکھیں gives free energy جو ہے اس طرح کا پہلے بھی mcq جو ہے وہ solve کر چکے ہے لیکن gives free energy جو ہے اس کا فارمولا تھا del h minus t del s اگر del h اور del s کی value جو ہے اپس میں equal ہو اور آپ یہ چاہتے ہو کہ اس میں جو آپ کے پاس change آئے اور وہ change اس طرح کا change ہو کہ وہ positive change ہو پہ جو گفز فیل energy کا answer بھی positive ہے تو یہ کب possible ہو سکتا ہے جب temperature کی value جو ہے وہ low ہوگی temperature کی value low ہو تو تب آپ کے پاس یہ possible ہوگا کیونکہ temperature کی value جب low ہوگی تو اس کے ساتھ جب وہ multiply ہوگا تو لازمان اس کو decrease کر دے گا کیونکہ temperature اگر fractions میں ہے یعنی کہ points میں ہے وہ 7 multiply کر اس کو decrease کر دے گا جب اس کو decrease کر دے گا تو del h value ہے لحاظ سے del s کے برابر بھی تھی تو گا اگر یہ 10 تھا تو 5 ہو چک ہے تو 10 minus 5 جو ہے 5 یعنی کہ positive میں جواب آپ کے پاس آ جائے گا اس لحاظ سے low temperature کی اوپر جب ایک لحاظ سے enthalpy جو ہے اور entropy ہے اس کی ویڈیو equal ہوں تو low temperature کی اوپر low temperature کی اوپر گفز فلی energy positive میں چلی جاتی ہے اور ہم یہ کہہ سکتے یہ non spontaneous relation میں convert ہو جائے گا تو اس لیے اس کا b option جو ہے ھوپر ایک ھوپر ایکویشن ھوپر ایکویشن ھوپر ایکویشن ھوپر ھوپر ایکویشن یہ وہی ایکویشن ہے جو ہم اسے پہلے بھی ہم اس کو solve کر چکے ہیں وینٹ ہوف تھیورم کے حوالے سے تو کی جو ہے وہ ایکویشن کو represent کرتا ہے کیونکہ وینٹ ہوف تھیورم کے اندر ہم گیس پھر energy اور ایکویشن کے درمائی relationship فائنڈ کرتے ہیں تو یہ وہ ہی آپ کے پاس کہہ سکتے ہو ایک فارمولا جو ہے وہ ہمارے پاس مجھول ہے تو next ہے تو if the enthalpy change is zero del g is equal to automatically ابھی ہم اس کا formula لگ بھی چکے del g is equal to del h minus a t del s ہے اگر enthalpy equal to zero ہو جائے تو ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ del h is equal to 0 ہو جائے minus t d s بچ جائے گا اس لیے اس کا ٹھیک option ہے وہ b option جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اس equation کے لحاظ سے next question ہے if the standard gives free energy del g not for a reaction is positive then اگر del g کی value positive ہوئی اس کا مطلب یہ non spontaneous reactions ہوگا اچھا جب یہ non مطلب کس forward ہوگا product will be favored ہوگا یا reaction will be favored مطلب کس کو یہ favored کر رہا ہوگا positive جب ہوگا دیکھیں positive value اسی وقت آئے گی جب del h کی value زیادہ ہوگی مطلب enthalpy زیادہ ہوگی جب enthalpy زیادہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ positive value کی ہوگی تو مطلب وہ endothermic reactions ہوگا اور وہ آپ کے پاس unstable ہو چکا ہوگا اب یہ stable ہونے کے لیے reactant will be favored یعنی کہ وہ دوبارہ reactants میں convert ہوگا یعنی کہ endothermic process میں جس میں energy زیادہ ہو جاتی ہے تو unstable ہو جاتا ہے تو product unstable ہوگا تو فیور کی پہ کر رہا ہوگا reactant کی سائل پر تو اس لیے جو ہے اس کا option ہمارے پاس ہوگا next energy change is related to equilibrium constant ks تو ks گھونس ہمارے پاس ہے تو اس پھر یہ فارمول ہمارے پاس جو ہے باقی ہم اس کے reactants کو اوپر شفٹ کر کے product کو نیچھے شفٹ ہمارے پاس constant ہے وہ is equal to ہوتا ہے اوپر product کی concentration ہوتی ہے اور نیچے reactant کی ہوتی ہے اور الگ اگر آپ اس کو inverse کر دیں اس کو اوپر convert کر دیں ساتھ منیچ لوگ لگا ہوا ہے تو اگر آپ اس کو اوپر شفٹ کر اس کو نیچھے لاتے ہیں تو sign change ہو جائے گا لیکن اس کی جو اوپشن ہی اوپشن ہی ٹھیک ہوگا when reaction is at constant volume then work is done دیکھیں اگر آپ کی پاس کوئی ایک ایسا reaction ہے جس میں volume fix ہے تو اندر جتنے بھی molecules موجود ہیں وہ کسی قسم کا work نہیں کر سکیں گے آپ اگر system تو وہ صرف internal energy میں اضافہ کرے گا جبکہ work نہیں ہو سکتے گا کیونکہ work جو ہمارے پاس ہوتا ہے change in work ہے is equal to 0 ہے جب change in volume 0 ہے تو pressure سے multiply کرے گا اس لئے work بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ پھر ایک لحاظ سے آپ سکتے ہے work is equal to 0 ہو جائے گا اس لئے by the system b 0 work on the system b 0 ہو گا تو both an b option جو ہے وہ ٹھیک option ہوتا next is the heat capacity at constant pressure heat capacity at constant pressure greater than at heat capacity at constant volume because دیکھیں دو ہمارے پاس condition ہیں یا ایک میں ہم volume کو constant کرتے ہیں اور ایک میں ہم piston کے اوپر کچھ رکھ دیتے ہیں pressure کو constant رکھ دیں اگر pressure constant ہو تو پھر بھی work ہوگا کیونکہ piston move کرے گا نیچے سے اوپر چلا جائے گا اگر in volume ہوگا تو work ہوگا اس لئے جو آپ heat supply کر رہے ہوں گے اس case میں وہ heat work میں بھی use ہو رہی ہوگی یعنی کہ جو آپ کے پاس heat ہے internal energy میں اضافہ کرے گی اور ساتھ ساتھ work بھی ہوگا جبکہ اس case میں جو آپ heat transfer کریں گے وہ صرف اور انٹرن energy میں اضافہ کرے گی تو work نہیں ہوگا تو انٹرن energy میں اضافہ ہونے سے وہ جلدی temperature میں change لے آئے گی اس لئے کم heat کے اوپر اس system میں کم heat پر small amount of heat سے ہی temperature میں رجی میں اتنا زیادہ تیزی سے change نہیں لات سکے زیادہ آپ heat دینی پڑے گی pressure والے میں جس پہ pressure constant نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ due to work done by the system کیونکہ جو system ہے اس کے ذریعے سے work ہو رہا ہے اس لئے heat کچھ نہ کچھ اس میں use ہو رہی ہے کرنے کے لئے جیدھ ووریم constant ہے ادھر آپ تھوڑی سی heat میں اضافہ ہو جائے گا اور temperature میں change ہو جائے گا جبکہ اس case میں internal energy میں تو change جلدی نہیں آئے گا کیونکہ کچھ ہیسا work میں بھی temperature کا difference ہوتا ہے enthalpy کا difference ہوتا ہے اس کو find کرتی ہے تو balling point میں بھی آتا ہے freezing point میں بھی phase آرہا ہوتا latent heat of evaporation میں بھی phase آرہا ہوتا ہے تو کیونکہ balling point میں بھی liquid کو vapor state میں change کر رہے ہو freezing میں liquid solide state میں change کر رہے latent heat operation میں liquid vapor state میں change ہو رہا ہے اس لئے اوپر والے تینوں option change state کو show کر رہے تو clashes claperone equation بھی change state کو represent کرتی ہے اس لئے all of them جو ہے next ہمارے پاس excuse according to wenthoff theorem the net work of the relation is equal to total work ہے وہ کیونکہ فری energy جو system میں مجود ہے اس میں جیسے change آئے گا تو work ہوگا تو total work ہے وہ decrease in free energy میں ہوتا ہے کیونکہ اس وہ decrease in Gibbs free energy میں ہوگا next ہے which free energy responsible for more work in the system دیکھیں جو Gibbs free energy جس کو g show کرتے ہیں اس میں pressure constant ہوتا ہے اور Helmots free energy اس کو اس میں volume constant ہوتا ہے تو ابھی ہم اس چیز کو discuss کر چکے ہیں جیدھ volume constant ہوگا تو وہاں پر آپ کی پاس work تو نہیں ہوگا اور جیدھ pressure constant ہوگا وہاں پر work ہوگا تو اس لئے ٹھیک option یہ ہے which energy responsible for more work تو لازمان جو Gibbs energy وہ zیادہ work کے لئے responsible ہوتی ہے next ہے the substance which have low temperature have tendency in entropy دیکھیں جو entropy ہے وہ اس کا فارمولہ یہ ہوتا ہے q upon t جس جو entropy ہے وہ temperature کے inversely proportion ہے جس substance کا temperature کم ہوگا اس کے اندر disorders آنے کے چانس زیادہ ہوں گے جیس ice کا cube ہو اور ایک سائی پر ice پیس 10 گرام ہو اور اسی طرح سے 10 گرام آپ کے پاس liquid state میں water ہو تو آپ دونوں کو رکھ لیں کون آپ کے پاس جلدی ایک لحاؤ سے اپنے state کو change کرے گا تو آپ یہ دیکھیں گی room temperature کی اوپر جو ice 10 gram melt ہو جائے گا اس میں disolvene آ جائے کیونکہ solid state میں اس کے molecule order میں ہوں کے liquid میں نہیں ہوں گے جب کے 10 gram آپ نے liquid state رکھا تھا وہ vapor میں تیزیز نہیں change ہوگا جس temperature low ہوتا ہے اس میں entropy زیادہ produce ہوتی تیزی سے produce ہوتی ہے اس لحاظ سے low temperature have tendency in entropy maximum entropy ہوتی ہے low temperature والے میں entropy زیادہ آتی ہے low region والے میں اور high region کے مقابلے میں اور اس کو آپ اس پہ بھی apply کر سکتی ہو جو ہمارے پاس اس وقت climate change آرہ ہے تو ہائی temperature ہے وہاں پہ temperature change ہو رہے ہے entropy وہاں پہ بھی ہو رہی ہے لیکن اس cold region کے مقابلے میں کام ہو رہی ہے جس لیے ایک ایسا وقت آئے گا کہ heat death ہو جائے گی cold جو region north اور south region برابر ہو جائے جس ہم heat death کا نام دیکھ تو next time excuse the enthalpy is the difference of جو enthalpy ہے وہ کس چیز کا difference ہوتا ہے لیکن enthalpy reactant اور product کے درمیان energy کا difference ہوتا ہے جب ہم graph draw کرتے نا اس میں جیسے graph میں ایک draw کیا ہے یہ reactant ہے اور یہ آپ کے پاس product ہے اب ان کے درمیان یہاں پی کے کا جو energy difference ہوتا ہے اس پار enthalpy ہوتا 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 کہ is equal to e plus p del v کے برابر thermodynamic sample for entropy اس بیسے show کرتے ہی بھی ٹھیک ہے give energy state function give energy state function ہے initial and final state پہ depend کرتی last option for an endothermic process is negative endothermic मे positive آتا ہے exothermic मे negative آتا ہے اس لیے کے لحاظ سے incorrect ہے اور ٹھیک option نہیں ہے اور ہم نے بھی جو wrong option تھا وہ ڈھوڑنا تھا وہ یہ ہمارے پر سے اس ٹھیک سے آج کے lecture میں یہ 30 20 mcqs تھے جو ہم نے complete کیا اور اب اس حوالے سے آپ کے کوئی questions ہوں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میسج اللہ 저녁 سکتے ہیں cam ڈھicular . . . کچھ امس کھوزی سوالے سے گناہ وینس Thank you